نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے اور نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے اور میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے اور ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ ہمارے بعد ابھی کاربان باقی ہے ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ ہمارے بعد ابھی کاربان باقی ہے اپنی فکروں کو کربلا لے جائیے اور کربلا کا وہ خونی منظر اپنی نگاہوں میں رکھئے اور یہ شیر ملائزہ کرتے جائیے ایک بار آقا حسین کو پکاریے اور بولیے سبحان اللہ اور کہیں سبحان اللہ یہ شیر سنیں کہ نہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک تہنے زبان باقی ہے یہ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وحی خاندان باقی ہے ہوا جو قتل وحی خاندان باقی ہے اور جسے چڑھایا تھا سولی پہ اور میزے پہ یہ موجزہ ہے وحی خاندان باقی ہے یہ موجزہ ہے وحی خاندان باقی ہے اور کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اب پاس ترے پرچم کو ترے قتے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے ترے قتے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے ابی نہ سر کو اٹھا اے عزید کے بچے ابی حسین کے کئی نوجوان باقی ہیں ابی حسین کے کئی نوجوان باقی ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابی اسلام زندہ ہے ابی قرآن باقی ہے ابی اسلام زندہ ہے ابی قرآن باقی ہے اگر تھوڑی آواز کو کم کر دیں یوں کو کم کر دیں مہربانی ہوگی نماز باقی ہے ابی اعزان باقی ہے انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے اب آنے والا مہمان شائر اب آنے والا مہمان شائر وہ ہمارے لیے ہے آپ کے لیے بھی ہے وہ ایسا مہمان ہے ایسا مہمان ہے اگر وہ دعائیں آپ کے اور ہمارے لیے کر دیں تو زندگی میں برکتیں پیدا ہو جائیں وہ دعائیں اگر ہمارے لیے کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت سبل جائے اس مہمان شائر سے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں ان سے پہلے میں کچھ مصرے پڑھنا چاہتا ہوں آپ محبت سے ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ دعایاں شیر ہیں اگر آمین کہتے رہیں گے تو کب کس کی آمین پہ رب قدیق قبول فرمالے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ کہ عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے دینے والے تو غم حجر مدینہ دے دے اور دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپ نہ دے دے اور پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یارب ہم کو اصلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے اور کسی کو مال حذر دے دے کسی کو مال حذر دے دے کسی کو ہم سفر دے دے الہی میرے حصے میں مدینہ کا سفر دے دے خکرہ والوں بلال رضا بلالی مدینہ شریف جا رہے ہیں یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان کو مدینہ والے آقا نے بلالیا اس لیے مدینہ شریف جا رہے ہیں آج ضروری یہ نہیں ہے کہ پیسے والا اچھا مکان والا اچھا زمین دائدات والا مدینہ شریف جا ہے یہ بالکل غلط ہے مدینہ شریف امیر آدمی غریب آدمی نہیں جاتا ہے بلکہ مدینہ شریف وہی جاتا ہے جس کو مدینہ سے اشارہ ہوتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے ایک غریب آدمی رکشہ چلانے والا دعائیں مدینہ پہنچ جاتا ہے اور ایک امیر آدمی اپنے وقت کا شہنشاہ یہی دعائیں کرتے رہ جاتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تری رحمت برستی ہے ایک دن ایسا آتا ہے موت کا فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اور ایک جنگل میں بند کوٹری میں چلا جاتا ہے کوٹری تک پہنچ جاتا ہے قبر تک پہنچ جاتا ہے مگر مدینہ شریف نہیں پہنچتا ہے تو سبب کیا ہے مدینہ شریف کون جاتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہی مدینہ جاتا ہے اب یہاں سے ایک شیر سننے کسی شائر نے کہا تھا کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ اور جس روز پڑھ کے سوتا ہوں ان پر درود پاک اس روز میرے خام میں آتے ہیں مصطفیٰ اس روز میرے خام میں آتے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ اور قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی یوں تو حچکو جاتے ہیں کروڑوں لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی اب آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں اس بزم کا دولہ اس بزم کی عظیم رونک رکھنے والا قیمتی سناغر قیمتی لہجہ آواز و انداز کا قطب مینار شنشاہ ترنم جناب بلال رضا بلالی تشریف لارے ہیں آپ ان کا خیر مقدم نعرے تکبیر و رسالت کی گونج میں کرلیں جس کی آواز میں اگر تازگی پیدا کرنا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے نبی کا نام لیجئے زبان میں پاکی بیان ہو جائے گی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی دل میں عشق رسول موجے لیتا ہوا نظر آئے گا پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ گمپد خدرہ کی طرف دل لگائیے اور عقیدہ اور عقیدت لگا کے آنے والے مہمان شاعر مدینہ شریف کے لیے زیارت حرمین شریف این کے لیے جانے والا وہ مہمان رسول کا استقبال کرنے پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پہلے ہاتھوں کو بلند کیجئے پھر نعرے کا استقبال کیجئے ہاتھوں کو پہلے اٹھائیے پھر بولیے نعرے تکبیر آوازوں کو اور پلند کیجئے نہ تو تکلیف ہوتی ہے نہیں احساس ہوتا ہے نبی کا نام لینے سے عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے نعرے رسالت فیضان مدینہ عظمت مدینہ سیارت مدینہ کانفرنس عشق محبت عشق محبت تیار محبت تیار محبت معرے رسالت